بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج گرہن کب ہے 2019 میں جو سورج گرہن لگنے والا ہے آخری سورج گرہن اس سے پہلے لگ چکے ہیں لیکن اب جو آگے چل کے لگنے والا ہے 2019 میں اور یہ آخری سورج گرہن ہے یہ کب لگنے والا ہے اس کا وقت کیا ہے تاریخ کیا ہے یہ جو لگنے والا ہے بالکل تحقیق کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو مکمل میں نے تحقیق کی ہے صحیح وقت میں نے حاصل کیا ہے آگے پیچھے دو چار میٹ ہوتا رہتا ہے یہ تو کوئی علم غیب کی بات نہیں ہے بس یہ تو اپنے تحقیقات کی باتیں ہیں تو ان سے پتا چل جاتا ہے یہ جو مجھے پتا چلا ہے یہ دسمبر کے مہینے میں لگنے والا ہے دسمبر کے مہینے میں 26 تاریخ میں 26 دسمبر اس مہینے میں لگنے والا ہے اور صبح کے وقت لگے گا جو سورج گرہن لگے گا صبح کے وقت لگے گا 8 بچ کر 17 ایم سے 8 بچ کر 17 ایم سے لگے گا 10 بچ کر 57 10 بچ کر 57 یعنی 57 ایم تک تقریباً جو ہے دو گھنٹہ 40 میٹ تک ہوتا ہے یہ اتنا وقت جو ہے اس بار صورج گرہن لگے گا اور یہ لگتا کیوں ہے ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے اللہ سے ڈرو اللہ کی عبادت کرو کسی اور کی عبادت نہیں کرو اللہ اسے بتانا چاہتا ہے اور یہ وقت جو ہوتا ہے بہت نازوک وقت ہوتا ہے بہت نازوک جو ہے جیسا کہ درس ترمیزی میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ مالعالیہ نے لکھا ہے درس ترمیزی میں جلد مردو سفر نمبر 343 پر کہ سورج اور دنیا ان دونوں کے بیچ میں چاند گھومتا ہے جب چاند ان کے بیچ و بیچ آ جاتا ہے ایک طرف سورج ہے ایک طرف سورج ہے اور دوسری طرف دنیا ٹھیک اس کے بیچ میں جب چاند آ جاتا ہے اس وقت سورج کو گہرن لگتا ہے اس وقت سورج کی روحسنی چھپ جاتی ہے اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنی طرف چاند کو اپنی مکمل طاقت کے ساتھ کھینچنے لگتا ہے اور ادھر دنیا بھی اپنی طرف چاند کو کھینچنے لگتی ہے اور یہ وقت اتنا نازوک ہے اگر ذرا سے آگے پیچھے ہو جائے تو دنیا تباہ ہو جائے گی اگر دنیا کی طرف چاند کھینچ کے آ جائے دنیا نیست و نابود ہو جائے گا اور اسی طرح اگر سورج کی طرف چاند کھینچ کر چلا جائے تو پھر سورج اس وقت چاند سے ٹکرا کے سورج اور چاند دونوں نیست و نابود ہوں گے اور یہی قیامت ہے قیامت ایسا ہی ہوگی قیامت کے وقت میں سورج اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے دونوں آپس میں جمع ہو جائیں گے ٹکڑا جائیں گے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورج قیامت میں دیکھئے گا تو بہر کیف یہ بہت نازوک مرحلہ ہوتا ہے اسی لیے ایسے وقت میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیوں تاکہ جب قیامت آ جائے تاکہ جب ایسی کبھی نوبت آ جائے کہ واقعہ تن جو ہے سورج سے ٹکرا جائے یا دنیا سے چاند ٹکرا جائے تو موت آئے تو عبادت کرتے ہوئے آپ مریں اسی لیے یہ بتا گیا ہے بہر کیف یہ میں نے وقت بتایا ہے اور یہ وجہ میں نے بتا یہ کیوں سورج گہن اور چاند گہن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں